ہیلو پرینڈ اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو ویکنڈ سپیشل ہونے جاری اور ویکنڈ جب بھی ہوتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی نئی چیزہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسا کہ نیا سیزن آتا ہے نیا ویڈر سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں سعودی عرب میں کچھ ایکزیبیشنز اور کیمپین لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو لاست آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ہنی ایکزیبیشن کی جو ہے ایک آپ کو کیمپین دکھائی تھی جو کہ گیلریہ مال میں ہو رہی تھی تو اس ایکزیبیشن میں مختلف جو ایریاز اور سیٹیز ہیں وہاں سے ہنی کو لائے گیا تھا اور لوگوں کو انٹرڈیوز کرانے کے لیے وہاں پر وہ ایک چھوٹی سی ایکزیبیشن رکھی گئی تھی تو آج جو ہے ہم جا رہے ہیں ایک ایک اور ایکزیبیشن ہے ونٹر کے حوالے سے نئے ایکزیبیشن سٹارٹ ہونے جاری ہے تو چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا چیزیں ہیں نہیں اور ہم بھی ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو بھی کراتے ہیں تو ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو تو سٹے ٹیون ہم آئے ہیں جہاں پر ایکزیبیشن لگی ہوئی ہے یہاں مختلف اسٹال لگے ہوئے ہیں اور مختلف چیزوں کے تو ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہے اس کے لبا بچوں کا پلے گراؤنڈ بھی بنایا ہے یہ ہے ہمیں کمپنی دے رہے ہیں اس وزٹ میں کانسٹ کے حوالے سے یہ جگہ بنایا ہے بھی پر ادر کچھ ہو نہیں رہا کچھ اور دیوانیاں یہاں چائے کافی وغیرہ آپ لے سکتے ہیں یہاں پر یہ خالی پڑا ہے یہاں کوئی جوز کا اسٹال ہے یہ جی رنگ ترو کرنے کا گیم رکھا ہے جس میں جو ہے 50 ریال میں 12 پیس ملیں گے رنگ آپ کو جس میں آپ نے جس چیز پر پھیک دیا وہ آپ کی چیز ہوگی پیس آپ نے بچوں کی فیمیس اٹریکشن اور اس کے علاوہ یہ بالس رکھی رہے ہیں یہ جی یہ بھی ایک گیم رکھا ہے اچھے یہ پھولا رہے ہیں اس پوال کو جس پہ اندر بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد یہ اس طریقے سے رول ہوگا مزے بچے ہوتے ہیں اکراج ہم بھی بچے ہوتے ہیں یہ ویسے الیکٹریکل بولٹس بھی رکھیویں بچوں کے لیے یہ بھی بچوں کے لیے کچھ کلنے کے لیے بنایا ہوا ہے اچھلنے کے لیے اور یہ ایک ہورا رہا ہے جہاں سے مختلف دراؤنی ہے آواز آ رہی ہے جمپنگ کے لیے ایک اور گیم ہے یہاں بر یہ بھی بچوں کے لیے ٹرین وغیرہ بنائی بیا یہ گیم اس کے لیے لیے رنگ جو کہ بارہ آپیس ہمیں ففتی ریال کے پڑے ہیں اس میں اس نے بتایا کہ دو رنگ اور جو دو رنگ ہے وہ آئی فون اور گولڈ کے لیے ہے باقی سنگل سنگل رنگ پہ آپ گفت لے سکتے ہیں باقی سنگل رنگ لیکن براہ موسیقی 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 اور آج آپ کو میں دکھاؤں گی اور حبی کو میں دکھاتی ہوں میں نے ابھی ابھی پکڑا ہے کہیں پہ وہ ہم سے دور دور بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل دیا کہ یہاں پہ ایکزیبیشن جو لگا ہے وہ لیڈیز کے حساب سے لگا ہے تو حبی اور عبداللہ بھائی ہم سے دور دور رہ رہے ہیں کہ کچھ دلانا نہ پڑ جائے سمجھ رہے ہیں یہ دیکھیں پکڑ لیا میں نے ان کو یہ یہاں کھڑے وے اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ابھی اپنا یہ خود ہی سام آ لیں نہیں وہ بنا رہا ہوں عبداللہ کے موبائل سام مجھے سمجھ میں آ گیا اس لیے دیکھیں ہمیں بھاگے کیونکہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ لیڈیز کا ایکزیبیشن لگا ہے تو یہاں پہ بس پیسے خرچ ہونے ہر جگہ بات تو صحیح ہے ایک بھائی نے ہمیں ہاں سے لوشن دیا ہے ہمیں ٹرائے کرنے کے لیے ہم ٹرائے کرتا ہم کیسے ٹرائے کریں ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے لوشن کیسے ٹرائے کریں انہوں نے مجھے ٹرائے کرنے کے لیے دیا فروٹی ہے تھوڑا بہت ہی ہے فروٹی سی سپیل ہے یہ کچھ ڈرائی فروٹس اور مسالے وغیرہ کی چیزیں رکھی ہوئے اور یہاں پہ زیادہ لیڈیز کے حوالے سے زیادہ سامان رکھا ہوئے ان کے کپڑے جولری بیکس وغیرہ یہ جنٹس ایک ونڈر کی کلیکشن رکھے یہ در کپڑوں کی اور بچوں کی لیڈیز کی ہم آگئے مسالوں کی دنیا میں جہاں مختلف قسم کے مسالے رکھے ہیں مختلف دنیا کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے اور کچھ ڈرائے فروٹس وغیرہ رکھے ہیں یہ جی لاسٹ پارٹ ہے اس کا اس جگہ کا ایگزیبیشن کا اور ہم ادر لاسٹ سے آئے ہیں بالکل جو آپ وال دیکھ رہے ہوں گے ہم بھار نکل رہے ہیں کیونکہ پتا نہیں کیا امرجنسی کی سیچویشن ہو گئی ہے اور کوئی یہاں پر حرکت نظر نہیں آ رہی تو ہم نے کہا ہم ہی حرکت کر کے باہر نکل جاتے ہیں یہ بچوں کا کونسٹ سٹارٹ ہو چکا پر ابھی تیاری ہو رہی ہے ایگزیبیشن سے جی فری ہو کر ہم آگئے تھے کورنش ہم نے کہا تھوڑی فریش ہوا لے لی جائے جو کہ فریش ملی نہیں ہے یہاں پر کیونکہ یہاں گرگیٹ میں انڈسٹی ہے تو آلودہ انوارمنٹ یہ ہے جو کہ ہم فریش سمجھ کر اس کو حاصل کریں گے کورنش پر جو سی سائیڈ ہے ہم جی آئے ہیں نکل بیج کے جو مین بریج ہے انٹرسیکشن ہے فنہتیر اور نکل بیج کا ادھر ہم اس ٹائم موجود ہیں یہ سارا یہ بیج ہے اور اس طرف جو لائٹوں کے اس طرف دیکھ رہے ہیں وہ فنہتیر ہے اور یہ سارا نکل ہے انوارمنٹ تھوڑی پلیزنٹ نہیں ہے باقی بیو بہت اچھا ہے یہ سامنے مین روڈ ہے مین روڈ جو بریج سے گدر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گارنگ گزر رہی ہیں تو وہ سیدھا فنہتیر اور آگے جو ہے جو دوسرے ڈسٹرکٹ ہے جو پہل سیکنڈ انیورسیل سٹی کے اس طرف وہ راستے کے وہ جا رہے ہیں ادھر اصل میں پانی کم ہے اور پر آپ نیچے جا نہیں سکتے ایسے تھا یہ سارا اس طرف جو انہیں خیل بیج ہے یہ جہاں آپ درخت وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک کچھ ہٹ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہاں بار بیو کیو وغیرہ کر سکتے ہیں باقی یہ سارا آگے سی شور ہے اس طرف اور یہ جو لائٹیں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ فناظیر کورنش کے یہ رات کے مناظر ہے نقیل بیچ کے تو اس ٹائم ہم موجود ہیں نقیل بیچ اور ابھی اس ٹائم ہم جا رہے ہیں کچھ چاہ پانی کچھ لینے کے لیے ریفرشمنٹ کی حوالے سے یہ ہم نے ٹی ٹائم اور ریفرشمنٹ لیے اس میں چاہ ہے اور پانی ہاں ہے بیٹھے ہیں لوگ تو بیٹھے ہیں ابھی چلے بیٹھے چل کے یہاں نہیں آئی گا وہی جانا پڑے گا اس کی جو جگہ ہے اگر آپ نقیل میں آئے ہیں تو یہاں پر یہ میڈیکیٹڈ سٹون لگائے ہیں جو کہ آپ نے بغیر شوز کے انکوں پر چلنا ہے تو بسکلی یہ ایک کوئی تھیرابی ہے جو کہ آپ کو خود کا مساج دینے کے لیے اور مطلب کے ہیلس پوائنٹ آفیس ہے بہت اچھے بینیفیشل ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے سٹون ہے اور یہ جو ہیں بڑے بڑے سٹون ہے یہ مزے کے ہیں پھر یہ ادھر جو ہے نا آپ کو اپنے ہنڈل پر ہاتھ رکھنا پڑے گا بہت مد آ رہا ہے بہت میا آ رہا ہے یہاں پہ پیروں کو یہاں سے جی پھر دوبارہ چھوٹے سٹون شروع ہو رہا ہے اور بہت اچھی چیز ہے یہاں تھوڑی بہت فلیٹ ہے اور یہ پھر جو ہے نوکی لے سے ہیں تھوڑے تاکہ ختم اینڈنگ پوائنٹ پر آپ کو ایک صحیح پریشر پوائنٹ مل سکے آپ کے پیروں پر ڈیٹیل لکھی ہوئے بناوا ہے یہ اس میں کوئی ڈیٹیل لکھی ہوئے پر عربی میں لکھی ہوئے انگلیش میں لکھی ہوئے جو کہ مٹ چکی ہے اور جو کہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ یہ ڈاریکٹ جو ہے اس بورڈ کا رخ جو ہے ڈاریکٹ سن لائٹ کے سامنے ہے تو اس لیے جو ہے اچھا ہاں یہاں کچھ کچھ سامل میں آ رہا ہے جس میں جہاں جہاں یہ سٹون آپ کے پیروں میں لگے گا تو ائر شولڈر بلیڈر یا لارج انڈسٹائنگ جو آنتے ہیں اس طمک اور دل کے لیے بہت اچھا ہے یہ بھئی کورنج سے فری ہو کر ہم آئے ہیں فارم ہم نے سودھ لینا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ آپ کو ایک کارنامہ دکھا دیں اور تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی اوڈی آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولئے گا اپنا بہت اچھا کیل رکھے گا بھائی کو دعا میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ